ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سیونتھ پوائنٹ ہے ایوریج ریلیف کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے سمجھیں کہ ایوریج ریلیف ہے کیا ایوریج ریلیف کا مطلب ہے گورنمنٹ کہتی ہے آپ ہمارے مطابق یہاں پہ سر آپ بہت اچھا پڑھاتا ہے سمی بل 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 بہری گو تینکیو بہری مچ جی اوکی سر بلکل پلی لیس بنی ہے اوکی 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 اچھا جی تینکیو جی سمی سمی اللہ نام ہے آپ کا میرا بھی نام سمی اللہ ہی ہے آپ سمی بل بل کا لکھا ہوئے آپ نے سمی اللہ نام ہے آپ کا کیا سمی ہے چلنے جی ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں ایوریج ریلیف ایوریج ریلیف کا مطلب ہے گورنمنٹ کہتی ہے جناب آپ پاکستان کی پرموشن کے لیے یا اپنی ہیلتھ کے لیے کہیں پہ بھی کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے اوپر گورنمنٹ آپ کو کچھ ریلیف دیتی ہے کچھ ریلیف دیتی ہے کچھ ریلیف کو ایوریج ریلیف کہتے ہیں اور یہ ایوریج ریلیف کی کن پوائنٹ پر دیکھا جاتا ہے چار پوائنٹ پر دیکھا جاتا ہے وہ چار پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہے انویسٹمنٹ انشیز اف پبلک کمپنی لائیف انشورنس نمبر دو کنٹیبیشن ٹو اپرووڈ پینشن فن نمبر تین دونیشن ٹو اپرووڈ پینشن فن نمبر چار ہیلت انویسٹمنٹ ان ہیلت انشورنس حمزہ سر آپ نے نمیریکل کہاں پر سالو کیا ہے کون تھا نمیریکل بچے ہیں نمیریکل کو بھی یہ سارا نمیریکل ہی چل رہا ہے اور لائیف لیکچر کے اندر سارا نمیریکل پڑھا ہوا ہے آپ لائیف لیکچر دیکھ لیں یا آپ ایک میری انکم سیل ٹکس کا فولڈر پڑھا ہے وہ دیکھ لیں ان سب میں آپ کو انکم ٹکس ملے گا اور آگے کوشن سالو کرنے آگے کچھ کوشن سالو کیے تھے جو بکس کے اندر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آگے ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر ڈیفائن کیا بھائی حبیب آپ ویڈیو چیک کیجئے گا سکوک کے ویڈیو جو ہے نا وہ ہیں ہمارے پاس جس میں ایکزیمشنز کو رسکس کیا ہے اس کے اندر آئے تھیں یہ پوائنٹ ہے چلیں ہم اس کو یہاں سے کپی کرتے ہیں اور ہم سوال میں چلے جاتے ہیں یہ سوال ہے ہمارے پاس جس کو ہم سالو کر رہے تھے یہ اس کے اندر چودہ لاکھ بیاسی دار پانچ سو ٹیکس کیسے ہم نے باہن کرنا لیکن ایک جگہ پہ میں نے نیچے کچھ چیزیں سالو کی تھی وہاں ہی چلتے ہیں یہ یہ کیپیٹل گین سارا کیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ وہ کلکولیشن کی تھی ہم نے میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال کا طور پہ آپ یہاں پہ ہیں ہم یہاں ہی لے لیتے ہیں یہ پینتیس لاکھ پچاس دار پی آپ کی انکم ہے آہ یہاں ہم نے گروس ٹیکس اور ایک پوائنٹ کیا تھا ایک منی جس میں نے میپ کنا دکھا دے پا ہوں یہاں پہ آ جائے یہاں پہ آ جائے یہاں پہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کمپیٹوشن آف ٹیکس پیول تھا جس میں گروس ٹیکس ہم نے نکالا ہماری انکم اس میں شو تھی ستائیس لاکھ پچاس ہزار رپیہ ستائیس لاکھ پچاس ہزار میں سے پچیس لاکھ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے پینس ہزار اور اس سے اوپر جو رقم ہوگی اس کے اوپر ٹیکس کا ریٹ ہے پندرہ پرسنٹ یہ ہم نے یہاں پہ نکالا ہے سہنتی ہزار پانچ سو رپیہ یہاں پہ ہے اور ٹوٹل ٹیکس بنتا ہے ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو اب وہ کہتا ہے آپ ایکچول ٹیکس نکال لیں ایکچول ٹیکس ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کو سوال میں شیر فرام اے اوپی دیا ہو یہ شیر فرام اگر اے اوپی دیا ہو پھر ہمیں ایکچول ٹیکس نکالنا پڑتا ہے ایکچول ٹیکس اگر شیر فرام اے اوپی دیا ہو ہے تب یہ کرنا پڑتا ہے تو تو جس تو چلو جی اس کو ہم آج سال کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ موسیقی ایکچول ٹیکس ہے ہمارے پاس ہی اب ہم نے اس کا ایکچول ٹیکس سے معلوم کر لیا اس میں ہم گروس ٹیکس کو اوپر لکھتے ہیں یہ والا گروس ٹیکس اور جو ٹیکس بل انکم ہے ہمارے پاس انیس لاکھ اس سے ہم ملٹپلئے کریں گے اور جو تو فاریٹ پرپس ہے اس سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہ فارمولار لکھا ہے ہمارے پاس ایکچول ٹیکس سے نکل آئے گا ستر ہزار آٹھ سو اٹھارہ پہ یعنی یہ ٹیکس کا فرق اس لیے اتنا پڑا یہ جو ساڑھے آٹھ لاکھ رپین کے میں ہماری اس پہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا ہوتا مجھل ٹیکس انیس لاکھ پہ ہی معلوم کرنا ہے اگر ہم یہاں پہ صرف انیس لاکھ پہ ہی کرتے ہیں تو ٹیکس ستر ہزار سے بھی کم آئے گا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ان کیسے ہمیں پتہ ہے کہ بارہ لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے بارہ سے اوپر پچیس لاکھ تک ریٹ ہے پانچ پرسنٹ ہم انیس لاکھ میں سے بارہ لاکھ نکال دیتے ہیں سات لاکھ کا پانچ پرسنٹ کر لیتے ہیں یہ پہنتیز آرہ بنتا ہے صرف اچھا اس طرح یہ ٹیکس بھی انیس لاکھ پہ ہی ہے یہ کیوں زیادہ آیا اس کی وجہ یہ ہے ہم نے یہاں پہ ریٹ بڑھا دیا ہے اوپر والے انکم کے اوپر ریٹ بڑھا دیا تھا پندرہ پرسنٹ یہ ریٹ بڑھ گیا یہ ریٹ کیسے بڑھا ہم نے یہ والے انکم صرف اس لیے جبعہ کی کہ ریٹ کو بڑھانے کے لیے اس پہ انکم نہیں ہے تو بعد میں کیا کیا ہے اس پہ ٹیکس بالوم کرنے کے بعد ہم نے واپس اس فارمولے سے اس ساڑھے آٹھ لاکھ کو نکال دیا اور انیس لاکھ کے جینین پہ ٹیکس رہ گیا اب ہم نے کرنا ہے ایورج ریلیف ایورج ریلیف کے اوپر چار پوائنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں انچہ اللہ تعالیٰ میں دا اس کے نمبرنگ چینج کر دوں یہ چار پوائنٹ ہے ہمارے پاس ان چار پوائنٹس کے اوپر ان چار پوائنٹ میں سارے نہیں آئیں گے کوئی دو کوئی ایک پوائنٹ ہمیں سوال میں آ سکتے ہیں اب ایورج ریلیف پہلا ہے انویسمنٹ انشیرز اف پبلک کمپنیز اینڈ لائف انچورنٹس والکم اسلام جواد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں فرید والکم اسلام جی کر رہی ہے آواز آ رہی ہے ایورج ریلیف کے اوپر فرض کریں ہم نے انویسمنٹ کی ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ انشیرز اف پبلک کمپنیز کے اوپر پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کے اندر انویسمنٹ انشیرز اف پبلک کمپنی یا لائف انشیرنس کے اندر آپ نے ایک لاکھ رپے کی انویسمنٹ کی ہے یہ اماؤنٹ دی ہوئی سوال میں اب ہم نے اس کے پر رول چیک کرنا ہے رول کیا ہے رول میں نمبر ایک ہے ایکچول اماؤنٹ یا ایکچول انویسمنٹ نمبر ایک آپ نے یہ تین چیزوں میں دیکھنا ہے ایکچول انویسمنٹ دیکھنی ہے کتنی ہے وہ ہے آپ کی ایک لاکھ رپیہ اور نمبر دو پہ آپ نے ٹونٹی پرسنٹ آف ٹیکسیبل انکم ٹیکسیبل انکم کا آپ نے ٹونٹی پرسنٹ دیکھنے خان جی کیسے ہیں سب لوگ آگئے ہیں سب آپ لوگوں نے شیئر کر دیا ادھر اس کو بھلا گروپس کے اندر اپنے پاس پسنا اپنے جو آپ کے پاس آویلیبل گروپس ہیں اس میں اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائیں دے اچھا ہم کر رہے تھے میں در اک کمنٹ دیکھ رہا تھا ایک یہاں پہ ہم نے اس کا نمبر دو پہ ہے ٹیکسیبل انکم کا بیس پس ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری ٹیکسیبل انکم کتنی ہے ٹیکسیبل انکم ہے ہمارے پاس ایکچول ٹیکسیبل انکم لینے ہی آپ نے انیس لاکھ رپیہ انیس لاکھ رپیہ ہماری ایکچول ٹیکسیبل انکم ہے ہم انیس لاکھ کا بیس پسنٹ کر لیں گے بیس پسنٹ اوف انیس لاکھ انیس لاکھ کا بیس پسنٹ چیک کرتے ہیں کتنا آتا ہے یہ بنتا ہے تین لاکھ ہسی ہزار رپیہ ایک رکم ایک رکم ایک رکم ایک رکم ایک رکم اپکے آگئی ٹونٹی پسنٹ ٹیکسیبل انکم اور تیسری رکم کہتا ہے تیسری رکم آپ کے پاس ہونے چاہیے اپ ٹونٹی لاکھ اپ ٹونٹی لاکھ روپیز یا اس کو اپ ٹو لکھ سکتے ہیں آپ اپ ٹونٹی لاکھ یہ فگر ہے ہمارے پاس فائنلی اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو دکھنا ہے اب ان تینوں کے نیچے لائن لگا دینی ہے اور آپ نے اس میں دیکھنا ہے کون سی رکم چھوٹی ہے کون سی رکم دیکھیں چھوٹے ویچ ایور اس لیس جو ان میں سے جو رکم آپ کی چھوٹی ہوگی وہ ایڈ میزیبل ہوگی ایڈ میزیبل ایڈ میزیبل فور ایوریج ریلیف اس کو اماؤنٹ لگ دیں اماؤنٹ ایڈ میزیبل فور ایوریج ریلیف تو وہ کتنی ہوئی ایک لاکھ چھوٹی ہے ہم اس کو ایک لاکھ رپیہ لکھتے ہیں اچھا قاضی شہزاد کی بک میں کیونکہ ہر سوال میں ایک ادھا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو سوال کے انڈ پر اس نے کیا ہوتا ہے سوال کے اندر شیئر نہیں کیا تو آپ سوال کے اندر بھی اس کو جس طرح میں سولف کر رہا ہوں آپ ایسے سولف اس کو کر سکتے ہیں ویچ ایوریج لیس سو اماؤنٹ ایڈ میزیبل فور ایوریج اگر ایک اماؤنٹ ہے تو یہ اماؤنٹ ایڈ میزیبل ہے اس کے اوپر ہم آگے پورا کوشن ایک یہ فارملہ لگا دیں فرص کریں دو چیزیں سوال میں دوسری بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کنٹیبیوشن کے اوپر کا رول ہے کنٹیبیوشن کے اوپر ہے فرص کریں کنٹیبیوشن آپ نے سوال میں لکھا بے جناب آپ نے کوئی کمپنی ہے آپ کی بزنس ہے تو آپ نے اپنے بزنس کے اپروڈ پینشن فنڈ میں آپ بزنس سے پیسہ کماتے ہیں نا اس بزنس کے اندر آپ نے پینشن فنڈ جو اپروڈ ایسی آئی آر سے اس کے اندر آپ نے دو لاکھ رپیار ڈال دیا اس پر کنٹیبیوٹ کر لیا دو لاکھ رپیار آپ نے اپنے پینشن فنڈ میں ڈال دیا اچھا اس کے اوپر رول ہے نمبر ایک ایک ایکچول کنٹیبیوشن ایکچول کنٹیبیوشن جو آپ نے کی ہے وہ کی ہے آپ نے دو لاکھ رکھ نمبر دو ٹونٹی پرسنٹ اوف ٹیکس ایبل انکم ٹونٹی پرسنٹ اوف ٹیکس ایبل انکم تو وہ ہم نے اوپر بھی معلوم کیا تھا ٹونٹی پرسنٹ کتنا بنت ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ اوف انیس لاکھ انیس لاکھ کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے تین لاکھ اسی ہزار اس میں صرف دو رکم ہیں تیسری نہیں ہیں ان میں جو رکم چھوٹی ہوگی وہ آپ کی ایڈمیزیبل ہوگی ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سو اماؤونٹ ایچ ایور ایس لاس سو اماؤنٹ اس کو ہمیں شورٹ میں اے اے آر بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اماؤنٹ ایڈمیزیبل فار ایورج ریلیف آر بھی لکھ سکتے ہیں اب اس اس میں سے چھوٹی رکم دو لاکھ ہے تو دو لاکھ ہم آگے لے جائیں گے دو لاکھ ہماری اماؤنٹ ایڈمیسیبل ہے اب ایک ایک لاکھ آیا ہے اس کو آپ یہ سارا کولم کے باہر کر لیں یہاں دو کولم جو لگے ہوئے ان اس رقم کو آپ کولم کے اندر لکھ دیں ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار دو ہو گئی اب تیسی چیک کرتے ہیں اگر آپ نے ڈونیشن دی ہے کسی اپروڈ یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کو آپ نے ڈونیشن دی ہے ڈونیشن دی ہے آپ نے جناب تین لاکھ رپیہ فرس کریں تین لاکھ رپیہ آپ نے ڈونیشن دی ہے اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ راؤنڈ آبورٹ آپ کی جو اماؤنٹ پیٹ ہوتی ہیں وہ کم ہی آتی ہیں جو گورنمنٹ کے طرح سے مطلب لیمٹس ہیں وہ بہت بڑی بریزن دیکھیں نا ٹونٹی لیک کی لیمٹ ہے اب ٹونٹی لیک کی انویسمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کی یہاں پہ بارہ ترہ لاکھ چونہ لاکھ آپ نے شیر خرید دیئے ہیں ٹونٹی لیک کی لیمٹ ہے یہاں پہ آپ کی لیمٹ ہے جناب ٹونٹی پسنٹ آف سالی تین لاکھ اسیزار پر اچھا یہاں پہ تین لاکھ دیا ہے آپ نے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لیمٹس کتنی ہے یہ ہے آپ کا ڈونیشن والا پوائنٹ یہاں ڈونیشن میں آئے گا اس کے لیے آپ کی ریل پر دو پوائنٹ ہے نمبر ہے ایکچول انویسمنٹ ڈونیشن کے اندر آپ نے جو ڈونیشن دیئے ایکچول ڈونیشن وہ آپ نے دیئے ہے تین لاکھ اس کو یہاں پہ لکھیں گے تین لاکھ اور نیچے چیک کرتے ہیں ہم نمبر دو پہ تھرٹی پرسنٹ اور یہ رول آپ نے یاد رکھنے تھرٹی پرسنٹ آف ٹیکسیبل انکم آپ دیکھیں ٹیکسیبل انکم ہے آپ کی انیس لاکھ انیس لاکھ اگر ہم ٹھرٹی پرسنٹ کریں تو چیک کر لیتے ہیں کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے پانچ لاکھ ستر ہزار رپیا پانچ لاکھ ستر ہزار گورمنٹ کہتی کہ آپ اس سے زیادہ اپنی جو ہے وہ ڈونیشن نہیں کر سکتے تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ویچ ایور ویچ ایور اس لیس وہ آ رہا ہے اماؤنٹ ایڈ میزیبل فور ایوریجنل لیف ہے یہاں پہ آپ کا تین لاکھ آ جائے گا اس کے بعد لاس پوائنٹ ہمارے پاس انویسمنٹ ان ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس کے اندر آپ نے پیسا ڈالها ہے تو اس کا کیا رول ہوگا اور ہائلتھ انشورنس کے اندر آپ نے پیسا ڈالا ہے تو یہ آپ نے ہیلتھ انشورنس کروائی ہے اس میں آپ نے کتنا کیم مسئل کے طور پر جہاں پہ آپ کے پاس ہے دو لاکھ رپیا آپ کہتے ہیں جی میں نے دو لاکھ رپیہ ہیلتھ انچورنس کے اندر ڈالا ہے تو اس کے اوپر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رول ہے اس کے اوپر جناب پہلا رول ہے نمبر ایک ہے اس میں ایکچول اماؤنٹ جو آپ نے انویسمنٹ کی ہے ایکچول انویسمنٹ یا ایکچول کنٹیبیوشن ایکچول اماؤنٹ لکھ لیں انویسمنٹ لکھ لیں یا کنٹیبیوشن لکھ لیں ہیلتھ انچورنس کے اندرہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے اچھا اس کے لیے ہم نے ایکچول اماؤنٹ کیا آپ نے دو لاکھ اب نمبر دو پہ ہمارے پاس ہے جی لیمٹ کیا ہے پانچ پرسنٹ آف ٹیکسابل انکم ٹیکسابل انکم اب نکالتے ہیں ٹیکسابل انیس لاکھ کا پانچ پرسنٹ کتنا بنتا ہے انیس لاکھ کا پانچ پرسنٹ ہے یہ بنتا صرف پچانوے ہزار پہ چانوے ہزار پہ آپ کے پاس لیمٹ تھی اب اس سے اوپر نہیں کہا سکتے اور نمبر تین تیسری لیمٹ ہے آپ ٹو ڈیر لاکھ گورنمنٹ کے طرف سے جو لیمٹ ہے وہ ڈیر لاکھ کے اب ڈیر لاکھ بھی یہاں لکھ دیتے ہیں ان کو تینوں کو لائن لگائیں گے اور اس کے لیے بھی وہی رول ہے کہ جو چھوٹی ہے وہ ٹیکسابل ہے اب اس میں سے چھوٹی کون سی رقم ہے پچانوے ہزار پہ آپ کی ایکشل آگئے دائیس میں ضروری نہیں کہ چار ہی آئیں گے اور نومل یہ ایک ہی آتا ہے ایک یا دو ایک یا دو میکسیم دو اس سے نہیں آئیں گے یہاں لکھیں کہ اماؤنٹ ایڈ میزیبل فور ایورج ریلیف ایورج ریلیف اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں ان چاروں رقموں کو ہم جمع کر لیتے ہیں ایک لاکھ دو تین لاکھ تین چھے لاکھ چھے لاکھ پچانوے ہزار یہ آپ کے اماؤنٹ ہے ایڈ میزیبل فور ایورج ریلیف اب اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے فارمولا یہاں لکھیں گے ایورج ریلیف ایورج ریلیف کا فارمولا ہے یہاں میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا چلیں یہاں سے کوئی بھی فارمولا کاپی کر لیتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم لکھیں گے ایورج ریلیف ٹیکس جو آپ نے گراس ٹیکس نکالا اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے ٹیکسیبل انکم ایکچول ٹیکس لکھیں گے ہاں پہ ایکچول ٹیکس جیچے لکھیں گے ٹیکسیبل انکم اور ملٹیپلائی اس کو آپ کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے آر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے یہ فارمولا ہے آپ کو اب دیکھیں ہمارے پاس ایکچول ٹیکس آیا تھا ستر ہزار آر سو اٹھارہ روپے اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹیکسیبل انکم انیس لاکھ میں اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے آر ہے ہمارے پاس چھے لاکھ پچانویں ہزار اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں اس کو جب ہم حل کریں گے تو جواب کیا آتا ہے ستر ہزار آر سو اٹھارہ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے چھے لاکھ پچانویں ہزار سے اور ڈیوائیڈ کرنا ہے انیس لاکھ پہ یہ آتا ہے پچی ہزار نو سو چار روپے یہاں پہ ہم لکھیں گے انڈ پہ لاؤس کال ہمیں آ دیں گے پچی ہزار نو سو چار روپے یہ آپ کا ایوریج ریلیف ہے اس کو آپ نے اپنے اس ٹیکس جو کہ پیبل ٹیکس ہے اس میں سے مائنس کر دینا ہے مائنس کر دینا ہے آپ نے ٹیکس ہے ستر ہزار آٹھ سو اٹھارہ روپے ہیں اس میں سے آپ نے اپنے ایوریج ریلیف کو مائنس کر دینا ہے پچی ہزار نو سو چار روپے عواز آرہی میری کیا آپ کو بڑے سوئے پڑے مسئلہ سوال میں اتنے مگن ہے آپ کوئی کمنٹ نہیں کہا رہا کسی کا مہنے کا میری عواز شاید نہیں آرہی کمنٹ کھیجی ہزارا چلدی سے تو یہ میرے پاس آگیا چوتالی ہزار نو سو چودہ روپے یہاں پہ آجے گا چوتالی ہزار نو سو چودہ روپے اس کو ہم لکھیں گے ٹیکس اس کو لکھیں گے ٹیکس پیبل ٹیکس پیبل ویڈ ریٹرن یہ ہمارے پاس ٹیکس آگیا جو ہم نے ٹیکس کے ساتھ جمع کرنا ہے اس کے بعد بہت بہت سے چیزیں آئیں گی پہنچ لانے میں لیکچر اس کے در اسکرس کریں گے یہ ایک بڑا اہم لیکچرس تھا آپ کا بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا اس کو ذرا آج آپ سمجھ لیں ایویجر لیف کیسے ہوتے ہیں وآلیکم اسلام نور فاطمہ اسجد اسے گوڈ نیم کیسے ہیں آپ بچے ٹیک ٹاک ہیں خریص ہیں اسے یہ تا ہمارا آ آئیوریج ریلیف اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں ہائر پرچیز کا میں نے آپ کو کروایا تھا ہائر پرچیز کی اینٹرز میں نے آپ کو کروا دی تھیں جس میں ہم ہائر وینڈر اور ہائر پرچیزر کے انٹیز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دی تھی اور آج ہم کرتے ہیں اس کے بعد لیجر کیسے بنانا ہے اس کا ہم نے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ کا نام پہلے دفعہ ہی آیا ہے ماشاءاللہ آپ نے جوائن کیا اچھا جی بہت سے لوگ ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے لوگوں نے آج تک ہم بہت کام کر چکے ہیں بہت سے سٹڈی کر چکے ہیں میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ جیسے نازو ملک ہے فیضان ہے اور حبیب سعید ہے اسی طرح مطلب آپ یہ سمی ہے بلبل ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ جناب یہ بچہ ہے نور فاطمہ ہے یہ بچے کے بھی آئے ہیں تو آپ لوگ اگر پہنے والے تمام لیکچر لینا چاہتے ہیں تو لائف سیشن کے نام سے ایک فولڈر بنا ہو ہے جس کے اندر ٹیکس کے ایڈوانس کے اور کس کے لیکچس پڑھیں آپ وہ وہاں سے آویل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ الگ الگ فولڈرز پڑھیں پلیلسٹ کے اندر جس میں انکم اینڈ سیل ٹیکس کا علیت ہے کاؤس اڈوانس کے چپٹر ویس علیت ہے اب وہاں سے بھی لیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ٹویشن لینا چاہتے ہیں جیسے عام طور پہ بچے خود سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو پڑھ نمبر سینڈ کر رہا ہوں اس نمبر پہ ورڈس اپ کر کے آپ اسے آن لائن ٹویشن بھی لے سکتے ہیں ادنان لاہور نیوز پہ ہی آیا ہے جانسی وڈی ٹو یہ دو نیوز ہی ایسی ہیں شدادیاں جو یہ دے رہی ہیں تو لاہور نیوز یا سیٹی فورٹی ٹو اس میں آیا ہے ہم اس پہ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں آپ کے پاس غلط کلکولیشن آ رہی ہے یہ ایک بچہ ہے سید علی اسد علی دوبارہ چیک کیا ہوگا شاید سنہ ڈیلیٹ کر دیا کمنٹ انہیں چیک کر لے یہ پچیز آر نو سو چار یار ہے اب یہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اور آن لائن ٹویشن بھی لے سکتے ہیں چینل سکیو پر بہت میٹریل پڑھا ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے لئے فیزیبل ہے کچھ بچے چینل پہ میٹریل پہ ہونے کے باوجود بھی نہیں مطمئن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آن لائن پڑھنا ہے سیلف سٹیڈی کرنی ہے تو موسٹ فلکم جی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے سارے چیزیں فیزیبل ہیں یہ ٹائم تو ہم نے بڑا یونیک رکھا تھا لیکن آج ہمارے جو ریگولر اور سٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں آئے ریم شاہ آپ کی تمام دوستیں نہیں آئیں آج اور ان سے اپنے کونٹیک کرنا ہے گروپ میں اور انہیں کہنا ہے کہ ادنان صاحب بی کام کا بھی آ رہا ہے کیا یہ ابھی بی کام کا آیا ہے وہاں پہ انانسمنٹ ہوئی ہے تو بی کام کا بھی اسی طرح انانسمنٹ ہوئی ہے کل ہم نے ایک لائف سیشن کیا تھا اگر کسی نے آن لائن پیپروں کے اوپر ڈسکشن سننی ہے تو وہ کل والا ہمارا لائف سیشن دیکھیں اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ آن لائن پیپرز کیسے ہوں گے کیا اس کے اویلیویلٹی واقسان میں ہے یا نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی ہیں ہم نے ہمیں ٹائم کی قلت کی پیش نظر ہم جو ہائر پرچیز کا زیادہ کام کرتے ہیں پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا آپ لوگ بھی نماز پڑھئی ہو اور میں بھی پڑھوں گا انشاء اللہ اس کے بعد پھر ہم اپنا کام کریں ہر پچیز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہم بریک اپ ٹیبل بناتے ہیں سب سے پہلے ہم بریک اپ ٹیبل بناتے ہیں بریک اپ ٹیبل کے بعد ہم جنرل انٹیز کرتے ہیں پھر جنرل انٹیز کے بعد ہم لاجر بناتے ہیں آج ہم لاجر کرنے کوشش کرتے ہیں لاجر کس کس کا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے یہ میں نے آپ کو ہائر پرچیز کے اوپر بتایا تھا یہ ہائر پرچیز کا چپٹر ہے اس کی لیٹیل میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی اس میں سب سے پہلے ہم جنرل انٹیز کرتے ہیں ہائر پرچیز کے بک میں اور ہائر وینڈر کے بک میں پھر ہائر پرچیز کے بک میں لاجر بنتے ہیں آپ کے پاس مشین کا ہائر وینڈر کا انٹرسٹ کا ڈپیسیشن کا ہمارے پاس پندرہ سے ڈھارہ منٹ ہیں باقی ایک بجے نماز کا ٹائم ہے تو اس تک میں جو جتنے لاجر بنتے ہیں وہ بنانے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشین کا لاجر کیسے بنتے ہیں یہ ہم نے ایک بریک اپ ٹیول بنایا تھا پہلی پہلا سوال ہے پہلی لیسٹیشن ہے ایک لاکھ انچاس زار پیہ اس میں کیش پرائیس ہے ہم اس کی جنرل انٹریز سے کرتے ہیں یہ آپ کے پاس پہلی لیسٹیشن ہے یہ اس کی جنرل انٹریز ہے جنرل انٹریز بھی ساری کروائی ہیں ملتان ٹرانسپورٹ کمپنی ہائر پرچیزر ہے اس کی بک میں یہ تین سال کی انٹریز ہوئی ہوئی ہیں اور اس تین سال کی انٹریز کے بعد ہم اس کا بناتے ہیں لیکچر اچھا جی اچھا جی لیکن تین سال کی انٹریز میں سمجھا دوں کا کیسے بننے ہیں آپ کے میں یہاں پہ لیجر بناتا ہوں آپ کا لیجر کیسے بننے ہے وہ ہم یہاں پہ ٹیبل لے رہے تھے اپر لکھتے ہیں موٹر کار کاؤنٹ ہوگی اس میں موٹر کار ہے مشین نہیں ہے تو موٹر کار اکاؤنٹ لکھ لیں گے اس کے بعد جناب ہم یہاں پہ لکھیں گے کاؤنٹ کاؤنم بننے اس کے چھے آٹھ تین اور تین چھے پہلے کاؤنم میں آیا گا ڈیٹ پھر ڈیٹیل 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 سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے ہم نے کس ڈیٹ کو جنرل اینٹی پہ آئے آپ نے جنرل اینٹیز کے ساتھ لیجر بنانا ہے اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ جنرل اینٹی کے بغیر ہم لیجر کیسے بناتے ہیں نور فاطمہ یہ میں نے آپ کو نمبر دیا ہے اگر آپ نے پرسنلی پڑھنا ہے تو پھر میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں یہاں پہ آپ ورٹس اپ کر سکتے ہیں مجھے 0300 888 95 851 یہ میرا نمبر یہاں پڑھا ہے آپ کومنٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں نمبر لگ دیا میں نے آپ اس نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں مجھے ہمارے پاس یکم یکم دودار آٹھ کو ہم نے موٹر کار خرید دی ہے یہاں موٹر کار آپ دیکھیں ڈیبٹ سائیڈ پہ ہے ہم کیا کریں کہ ڈیٹ لکھیں گے موٹر کار کو ڈیبٹ سائیڈ پہ اس کیش پرائیس سے لکھتیں گے ہمیں لیجر میں آتے ہیں یہاں لکھتے ہیں آپ یکم یکم دوہزار آٹھ اور موٹر کار کی ڈیبٹ سائیڈ پہ ہم اچھا جب لیجر بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جس کا لیجر بن رہا ہوتا ہے اس کے اگینس جو نام ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے ہم یہاں لکھیں گے لاہور موٹر کمپنی اس کے اندر ہم رقم لکھ دیں گے ایک لاکھ انچاس ہزار پیسے ہم نے وہ گاڑی کوئی بھی چیز ہم نے خرید دیا اچھا اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ موٹر کار کہاں پہ ہے یہاں بھی نہیں ہے اس انٹی میں میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس انٹی میں اکتیس بارہ کو جا کے موٹر طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے موٹر کار کی جتنے انٹی سے سوال کر اٹھا کے یہاں لے آنے کیا چاہتا ہے جنرل سواجر بننے کا یہی طریقہ ہے تو یہاں موٹر کار کریٹ ہے چودہ ہزار نو سور پیسے ڈیپی سیشن کا اکاؤنٹ ڈیپٹ ہے جہاں ڈیٹ آلے گے اکتیس بارہ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ کی اکتیس بارہ کی ڈیٹ کو یہاں پہ لفظ لکھیں گے ڈیپی سیشن اور یہاں پہ چودہ ہزار نو سور لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا جناب اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آگے ٹوٹل کر کے اس کا بیلنس کر دینا ہے کیسے کرنا ہے دیکھیں بڑی سائٹ کون سی ہے یہ والی یا یہ والی یہ سائٹ بڑی ہے اس کو ہم ایک لاکھ انچاس زار پر لکھیں گے اسی رقم کو ہم یہاں پہ ایک لاکھ انچاس لکھیں گے اس ایک انچاس میں سے چودہ ہزار نو سو مائنس کر دیتے ہیں ایک لاکھ چونتی زار ایک سو بکیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس سی ڈی اور ڈیٹ وہی لاسٹ آئے گی اکتیس بارہ دو ہزار آٹھ اس کے بعد ہم نکس لے جاتے ہیں یہ ایک سال ہمارا مکمل ہو گیا اب دوسرے سال میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیٹ لکھنی ہے یکم یکم دو ہزار نو بیلنس لکھیں گے سب سے پہلے بیلنس بی ڈی یہاں پہ ایک لاکھ چونتی زار ایک سو اچھا اب پھر ہم چک کرتے ہیں کہ دو ہزار نو کے اندر موٹر کار کی کوئی انٹری ہے اس میں نہیں ہے موٹر کار اس میں بھی نہیں ہے اور اس انٹری ایک انٹری موٹر کار کی بس یہ ڈیپیسیشن چارج کی ہم نے اکتیس بارہ ہنٹری ڈالیں گے اکتیس بارہ دو ہزار نو اس میں ہم لکھیں گے ڈیپیسیشن اور تیرہ ہزار چار سو تاثر پہ ڈیپیسیشن لکھی ہوئے اب ہم چک کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ یہ آگیا ہے پھر بیلنس کرتے ہیں ایک لاکھ چونتیزار ایک سو آئے گا اس کو یہاں پہ لکھیں گے اس میں سے یہ مائنس کر دیں گے تیرہ ہزار چار سو تاثر ایک سو بیس چھے سو نوے ہمارے پاس بچتا ہے ایک سو بیس چھے سو نوے اس کو لکھیں گے ہم بیلنس سی ڈی اس یہاں پہ یہی ڈیٹ آ جائے گی آپ کے پاس بیلنس کتی باران دوزار میں پھر ہم آجیں گے یکم یکم دو ہزار دس میں پھر لکھیں گے بیلنس بی ڈی بیلنس بی ڈی یہی بیلنس ہوگا ایک سو بیس والا یہ ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پہ ایک سو بیس چھے سو نوے پھر ایک کتیس بارہ دو ہزار نو کو ہم نے دو ہزار دس ڈیپیسیشن چارج کرنی ہے کتنی اس پہ چارج کریں گے دس پرسن وہ اگر بارہ زیرو انہتر پھر ہم نے اس کا بیلنس کر دینا ہے ایک سو بیس چھے سو نوے ایک سو بیس چھے سو نوے اس میں سے یہ مائنس کر دیں گے بارہ زیرو انہتر ایک سو آٹھ چھے سو اکیس باقی آتا ہے ایک سو آٹھ چھے سو اکیس یہ آپ کا بیلنس بچ گیا بیلنس سی ڈی ڈیٹ لاسٹ آ جائے گی اور یہاں پہ ہم یہ ہمارا موٹر کار کا اکاؤنٹ کلوز ہوگی ہے ہمارا موٹر کار کا اکاؤنٹ اس طرح بننا ہے اسی طرح ہمارا اکاؤنٹ بننا ہے ہائر وینڈر میں وہ بناتا ہوں آپ کے ساتھ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھے گا میں اس کو ذرا کیونکہ وارڈ میں ہے تو یہ اس کا جو آتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو لائن ہے نا یہ والی یہ نہیں لگنے اس کے اندر آپ کو بند آتا ہے آپ کو لیڈر بننا آتا ہے یہ میں نے اس لئے لگائیں کہ وارڈ کے اندر یہ پوسیبلٹی نہیں ہے اس لئے یہ میں اس کو مکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ لائنیں نہیں چلیں بہرحال یہ لائنیں ڈیٹ کے اندر بھی لائن نہیں لگتی یہ جو درمیان میں لائن لگائی نہیں یہ نہیں لگتی یہاں بھی لگتی ہیں یہ صرف اس خانے میں لگتی ہیں لائنیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے صرف لائن لگا نہیں میں نے تو بس اس کو جو کہ پریکٹس کر رہا تھا اس لئے ہوا آئی سے اچھا نور فاطمہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر مل گیا میرا مجھے اوکے کر دیجئے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کا سیکنڈ جو ہے نا مشین اکاونٹ بنانا ہے تو ہم جنرل انٹی میں چیک کرتے ہیں پہلا ہیڈ تھا ہمارا موٹر کار اس کا ہم نے بنا لیا اور دوسرا بڑا ہیڈ ہے لہور موٹر کمپنی اس کا ہم نے لیجر بنانا ہے ہم یہاں لکھتے ہیں اسی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں ذرا ایک دفعہ اسی میں سے بنا لیں گے یہاں میں لکھتا ہوں لاہور موٹر کمپنی اکاونٹ اب سوال میں چلتے ہیں لاہور موٹر کمپنی اکاونٹ کا مطلب ہے لاہور موٹر کمپنی کا جہاں جہاں نام آیا ہے اس نام کو ہم یہاں پہ اس نام کی جتنی انٹریز ہیں وہ یہاں پہ ہم پوٹ کریں گے ہم پہلی انٹی میں لاہور موٹر کمپنی کریٹ سائیڈ پہ ہیں ایک لاکھ انچاسٰ زادہ پیسے ہم اس کو کریٹ لاکھ لکھ دیں گے یہاں لکھیں گے یہاں دوہزار آٹھ یہاں لکھیں گے موٹر کار اس کے گینس موٹر کار کا کاؤں ہڈ ہے اور یہاں پہ رکھنے دیں گے ایک لاکھ انچاس آرہ پیسے اچھا اب ہم دوسری انٹی میں چیک کرتے ہیں دوسری انٹی میں لاہور موٹر کمپنی ڈیبٹ ہے ہم نے ڈان پیمنٹ کی تھی چلیز آرپے کی یکم یکم دوہزار آٹھ اسی ڈیٹ کو یہاں ڈیٹ ڈالیں گے یکم یکم دوہزار آٹھ اور یہاں پہ بینک اس کے اگنس بینک ہے بینک اکاؤنٹ لکھیں گے اور یہاں پہ چالیس ہزار پیہ ہمارے اکم لکھتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں تیسری انٹی تیسری انٹی ہماری اکتیس بارہ کو ہے اس پہ انٹرسٹ ہے اور لاہور موٹو کمپنیز پہ چون پچاس سے کریڈٹ ہے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں ڈیڑھ آتے ہیں اکتیس بارہ دوہزار آٹھ یہاں لکھ دیں گے انٹرسٹ اکاؤنٹ یہ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ کریڈٹ ہے چون پچاس ٹھیک ہے اسے کریڈٹ ہے اب چوتھی انٹی میں ہم چیک کرتے ہیں اکتی بارہ دوہزار آٹھ کو جو فورٹھ انٹی ہمارے اس میں لاہور کمپنی ڈیبٹ ہے چالیز آرپے سے ہم نے پہلے انسولمنٹ دے دیا تو یہاں ہم لکھیں گے اکتیس بارہ دوہزار آٹھ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے بینک اکاؤنٹ کہ ہم نے پہلے انسولمنٹ دے دیا وہ ہے چالیز آرپے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا بیلنس کتنا بجتے ہیں ہم چیک دے بڑی سائیڈ کون چی ہے یہ اسیز آر ہے اور ایک اورنجا زیادہ ہے اسے ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں ون فوٹی نائن تھاؤزن پلس فائی فور فائی زیرو ایک چون چار سب چاس ایک چون چار سب چاس اچھا یہ ٹوٹل کیا ہم نے اور اسی کو ہم یہاں لکھیں گے ایک چون چار سب چاس اس میں سے اسیز آر یہ مائنس کر دیں گے چوتر چار سب چاس باقی آجے گا اس کو ہم لکھیں گے بیلنس سی ڈی ڈیٹ وہی ڈالیں گے اس کی اینڈ والی اچھا اب اسی بیلنس کو ہم نے آگے ٹرانسفر کر دینا اس سائیڈ پر یہ آپ کا ٹوٹل آگیا نا اس کو مدرہ ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹ کر دیتا ہوں ذرا چلیں اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو اچھا جی اب اس بیلنس کو اٹھا کے ہم نے در لے آتے ہیں چوتر چار سب چاس اس کو لکھیں گے بیلنس بی ڈی اور ڈیٹ ڈال دیں گے یکم یکم دو ہزار نو اب اس کے بعد ہم اینٹی چیک کرتے ہیں دو در نو کی جو پہلی اینٹی ہے اس میں آپ دیکھیں اس اینٹی میں آپ کے پاس نہیں ہے ہاں جی ڈیپی سیشن کے اینٹی میں بھی نہیں ہے اور اس کے پاس پروفیڈن لائز کے اینٹی میں بھی یہ نہیں ہے اس کے بعد اگلی اینٹی ہم چیک کرتے ہیں انٹرسٹ لاہور موٹر پھر کریٹ ہے سینتی سو تیسر پیسے ہم یہاں پہ لکھنے سینتی سو تیس یہاں پہ لکھنے انٹرسٹ اکاؤنٹ اور اس کے بعد ہم ڈیٹ وہی ڈالیں گے اکرتیس بارہ دو ہزار نو اور اس کے بعد ہم اوپس جا کے چیک کرتے ہیں آپ اگلی اینٹی میں لاہور موٹر پھر ڈیابیٹ چالیز آر پیس ہم نے انسولمنٹ پہ کیے یہاں پہ لکھ دیں گے بینک اکاؤنٹ اور یہاں پہ لکھیں گے اکتیس بارہ دو ہزار نو یہاں لکھ دیں گے چالیز آر پیس ہم نے انسولمنٹ پہ کیا اب ہم چیک کرتے ہیں بڑی سیڈ یہ والی ہے اس میں ہم جمع کر لیتے ہیں چوتر سیسر پہ سینتی سو تیسر پہ یہ بنتا ہے اٹھتر ایک سو تیہتر اٹھتر ایک سو تیہتر اٹھتر ایک سو تیہتر ایک سو تیہتر اس کو ہم لکھیں گے بیلس سیڈی ڈیر ڈال دیں گے اکتیس بارہ دو ہزار نو اچھا اس کو ہم ذرا ہائلٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جناب اسی رقموں کو اسی بیلس کو مارکٹ ٹرانسفر کر دیں گے اٹھتر ایک سو تیہتر اس کو لکھیں گے سوری اٹھتی ایک سو تیہتر اب بیلس بی ڈی یہاں ڈیر ڈال دیں گے یہ کم یہ کم دو ہزار دس اب ہم آخری انٹرسٹ چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم ہم انٹیز نے کی آخری انٹرسٹ سے مارا ٹھارہ سو ستہائیس روپے اور آخری انسولمنٹ ہے چالیس آرپے یہاں لکھتے ہیں جی انٹرسٹ اکاؤنٹ انٹرسٹ اکاؤنٹ ہمارے پاس اٹھارہ سو ستہائیس روپے اور یہاں ڈیر ڈالیں گے اکتیس بارہ دو ہزار دس اور ادھر ہم انسولمنٹ پے کریں گے اکتیس بارہ دو ہزار دس کیاں لکھ دیں گے بنک اکاؤنٹ اور رقم لکھ دیں گے چالہ ڈھار پے اب اس کو جمع کر لیں اٹھتیس اکتیس اکتیس اٹھکو ٹھارہ سو ستہائیس میں اٹھتیس اکتیس 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 اٹھک جملہ سو ستہائیس روپے چاریس یہاں پہ چاریس روپے اور ادھر بھی چاریس آجے گا چاریس ہمائنس ہو گا جاریس روپے ہوا بیلنس کچھ نہ بچے گا یہ ٹیبل آپ کا ایزٹ پورے کا پورا ہوگا یہ آپ کا لاہور موٹر کمپنی کا اکاؤنٹ بندگی